اسلام علیکم فارور پپلک سکول ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید جماعت اول مضمون اردو سبق نمبر دو میرا سکول حصہ دوئیم کوپی کا کام میرا نام بسمین مشرف ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں بچو اب نیکس پیچ پر سبق نمبر دو نیڈ رائٹنگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر دو میرا سکول فہرس سب سے پہلے آپ لوگوں نے فہرس لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نمبر ون مختصر سوالات چار نمبر دو جملے بنائے پانچ نمبر تین واحد کی جمع بنائے چار کتاب پر صفحہ نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی ون نمبر چار حروف کو ملا کر لفظ بنائے پانچ کتاب پر صفحہ نمبر سکسٹی ٹو اب لاس میں آپ لوگوں نے فینشنگ لائن ڈرو کرنی ہے اب نیکس پیچ کی طرف آ جائیں سب سے پہلے سبق نمبر دو میرا سکول سوال نمبر ایک مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک آپ کے سکول کا نام کیا ہے جواب ہے فارور پبلک سکول اس کے بعد آپ لوگوں نے فینشنگ لائن ڈرو کرنی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو آپ کے سکول میں کتنے کم رہے ہیں جواب ہے میرے سکول میں تیس کم رہے ہیں اس کے بعد فینشنگ لائن ڈرو کرنی ہے اور سوال نمبر دین نیکس پیچ پر سٹارٹ کرنا ہے اب نیکس پیچ پر سوال نمبر دین سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے سکول میں کہاں کھیلتے ہیں جواب ہے کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں اس کے بعد نیٹ اینڈ کلین فینشنگ لائن ڈرو کریں سوال نمبر چار اپنے سکول میں پانچ چیزوں کے نام لکھیں نمبر ایک جھولے نمبر دو میز نمبر تین چاک نمبر چار کرسی نمبر پانچ کتاب اس کے بعد فینشنگ لائن ڈرو کریں اب نیکس پیج پر سوال نمبر دو کی لائن ڈرو کریں گے الفاظ جملوں کے لئے سوال نمبر دو جملے بنائیں نمبر شمار الفاظ جملے نمبر ایک محنت ہمیں ہر کام محنت سے کرنا چاہیے نمبر دو سکول میرا سکول بہت بڑا ہے نمبر تین کمرے کمرے میں روشنی ہے نمبر چار استاد استاد کا احترام کریں نمبر پانچ پودے باغ میں پودے لگاؤ اس کے بعد آپ لوگوں نے فینشنگ لائن ڈرو کرنی ہے نیکس پیج پر سوال نمبر تین سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر تین عملہ کے الفاظ نمبر ایک تختہ نمبر دو تحریر نمبر تین الماری نمبر چار کرسیاں نمبر پانچ دیوار نمبر چھ سکول اس کے بعد فینشنگ لائن ڈرو کریں بچوں ہمارا سبق نمبر دو مکمل ہوا ہم نے اس سبق کی ریڈنگ مشکی سوالات اور کوپی کا کام بھی مکمل کر لیا اب آپ گھر میں اس کی دہرائی کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ